مٹر کیسے سٹور کرتے ہیں اس کا طریقہ بتاؤں گی سردیوں کے سیزن میں جب مٹر کافی سستی ہوتی ہے تو میں ہر سال اسے چھیل کے فریزر میں سٹور کر لیتی ہوں یہ پوری ایک سال تک بلکل ٹھیک رہتی ہے جب بھی مٹر کی کوئی ڈش بنانی ہوتی ہے نکالا اور یوز کیا مٹر کو سٹور کرنے کے لیے سب سے پہلے مٹر کو چھیل لیں گے اور اس کا دانہ کھٹا کر لیں گے ادھیان رہے کہ مٹر ایک برابر ہو بہت چھوٹے چھوٹے دانے ہو ہمیں گے اس طرح کے چھوٹے دانے ہوں اسے ہم ہٹا لیں گے نہیں تو یہ خراب ہو جاتے ہیں اس طرح سے دیکھیں چھوٹے چھوٹے دانے دانوں کو ساف کر کے ہم اسے دھو لیں گے دھونے سے بہت سارے چھوٹے دانے نکل جائیں گے اور دھول مٹی جو بھی ہے وہ بھی ساف ہو جائے گی اس میں دیکھیں پانی یہاں میں نے آدھی پتیلی سے تھوڑا زیادہ لیا ہے پانی کو اُبالنے کے لئے پانی میں تھوڑا پانی گرم ہو گیا ہے اس میں مٹر ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپون شگر ڈالیں گے یہ میں پیزرویشن کے لئے یوز کرتی ہوں پانی میں اُبال اچھی طرح سے آگیا ہے اب اس میں مٹر ڈالیں گے میرے پاس جتنی مٹر تھی میں نے ہاف ابھی اس میں ڈالا ہے پتیلی میں مٹر کو تب تک پکائیں گے جب تک اس میں سے ایک اچھا اُبال نہ آ جائے دیکھئے اس میں ایک اچھا اُبال آ گیا ہے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اسے نکال کے کسی دوسرے چھدنی میں ڈکھ لیں گے تاکہ سارا پانی نکل جائے دیکھئے میں نے اس میں نکال لیا ہے اب اسی پانی کو پھر سے اُبال لیں گے اور اس میں باقی مٹر ڈالیں گے اسے بھی اُبالنے دیں گے اب اس مٹر کو کپڑے پہ پھیلائیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا بھی ہو جائے اور اس کا سارا پانی سوک بھی جائے اس طرح سے اس میں بھی اُبال آ گیا ہے اسے بھی نکال لیں گے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اسے بھی پھلا دیں گے اب اس مٹر کو آدھا سے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا پانی بھی سوک جائے اور یہ اچھی طرح سے ٹھنڈ ہو جائے اسے دھوپ میں سکھانے کے ضرورت نہیں ہے اسے شیڈ میں ہی سکھانا ہے بس اس میں اُبال آنے پہ جو دھونے پہ اس میں پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اسے میں نے اپنے روم میں ہی ٹیبل پہ کپڑا پھلا کے سکھنے کے لیے رکھا ہے مٹر بلکل تھنڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے یہ بلکل ڈرائی بھی ہو گئی ہے زبابی پانی اس میں نہیں ہے اب اسے ایک زپ لک بیک میں پیک کریں گے مطلب کو میں نے اس زپ لک بیک میں رکھ لیا ہے اور اسے لک کر کے فریزر میں رکھ لیے اسے فریزر میں ہی رکھنا ہے اگر آپ اسے نیچے فریز میں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی اس لئے اسے فریزر میں ہی سٹور کرنا ہے ایک پیکٹ میں مٹر پھل ہوئی ہے ایک میں تھوڑا کم اس میں میں اگلی بار جب مٹر پھر سے بوائل کروں گی تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی ابھی میں اسے فریز میں ڈال دیتی ہوں ایک یا دو دن بعد میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کس طرح کی ہو گئی دو تین دن بعد دیکھئے مٹر بلکل جم گئی ہے اور جب بھی آپ کو یوز کرنا ہے اسے کھولیں اور اس میں سے مٹر نکالیں اس طرح سے اور یوز کریں اسے نہ دھونے کی ضرورت اور نہ بہت زیادہ پکانے کی کیونکہ یہ پہلے سے اُبالی ہوئی ہے تو بہت ہی جلدی گل جائے گی میں اسی طرح سے مٹر پیک کر کے فریز میں سٹور کرتی جاؤں گی اور جب مٹر کا سیزن نہیں ہوگا تو ان مٹر کو میں یوز کروں گی یہ سال بھر تک بلکل ٹھیک رہتا ہے اس مٹر کے سیزن میں آپ بھی اسی طرح سے مٹر کو سٹور کر کے رکھیں اور سردیوں کے مٹر کا سال بھر مزا اٹھائیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں